بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کے بہاروں کو برپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج میں ٹاپک آپ کے لئے لائے آؤں وہ ہے کوڈ آف سیول پروسیجر کا آرڈر نمبر پارٹی سیون اور یہ آرڈر نمبر پارٹی سیون یہ ہے یہ ڈیل کرتا ہے ریویو کو یا آپ اس کو نظر سانی وردو میں کہہ سکتی ہیں تو اس کے جو ریلیمنٹ جو رولز ہیں وہ ایک سے لے کر نائن تک ہیں تو دوستو ٹاپک پار آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلو یہ جو میرا چینل ہے پیڑ فارج ایسٹس کانلی آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میرا حوصلہ بڑھتا ہے کام میں لگن پیدا ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بل آئیکن ابرے تو آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بداؤٹ اینی انٹرپشن آپ کو ملتی رہی تو دوستو آتے ہیں ٹاپک کیوں پر تو آج کا ٹاپک ہمارا ہے وہ ریویو ہے سی پی سی کے اندر ریویو اور یہ سی پی سی بنانے والوں نے یہ ریویو کا یہ چیکٹر جو ہے یہ آرڈر جو ہے اس کے اندر کیوں ڈالا تو سب سے پہلا جو رولز ہے وہ ڈیل کرتا ہے اپلیکیشن فار ریویو آف ججمنٹ اپلیکیشن فار ریویو آف ججمنٹ اس میں یہ ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو کسی عدالت کے فیصلے سے اگریو سمجھتا ہو یا اپنے آپ کو متاثرہ فریق سمجھتا ہو اور وہ سمجھتا ہو جی کہ یہ جو عدالت نے فیصلہ دیا ہے یہ درست نہ ہے اس سے میری حق تل دی ہوئی ہے یا میرا کوئی رائٹ انفرنج ہوا ہے یا میرا اس کے اندر شیئر ڈیٹرمننگ کیا گیا یا جو بھی اس کی وہ گریوینٹس ہے اگر وہ متاثرہ ہے اگر وہ اپنے آپ کو اگریو سمجھتا ہے اس ڈگری سے کہ جو عدالت نے پاس کی اور اس کے پاس اس آرڈر کے خلاف اس ڈگری کے خلاف اس ججمنٹ کے خلاف اس کے پاس رائٹ آف اپیل بھی حاصل ہے اس کو اور بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ رائٹ آف اپیل حاصل نہیں ہوتا چاہے اس کو رائٹ آف اپیل حاصل ہو یا نہ ہو اگر وہ کسی فیصلے سے اپنے آپ کو متاثرہ سمجھتا ہے تو جس عدالت نے اس کے خلاف فیصلہ دیا ہوتا ہے اسی عدالت کے اندر آ کے اگر یہ بندہ اپنی ریویو کی اپلیکیشن دیتا ہے نظرسانی کی اپلیکیشن دیتا ہے عدالت کو عدالت کے اندر سامنٹ کرتا ہے تو عدالت پھر اس کو کنسیڈر کرتی ہے تو اس میں ریویو سے مراد یہ ہے کہ نظرسانی کرنا کہ صاحب یہ میں نے آپ کو کیس پیش کیا آپ نے اس کے اندر میرے خلاف فیصلہ دیا اس کے اندر یہ نئی نئی جو ڈیویلیمنٹ ہوئی ہے اس کے اندر یہ نیو فیٹس آئے ہیں یہ کوئیسٹن اپلان نیو ہے یا نیا کوئی کوئیسٹن اپ فیکٹ ہے اس کی بنیاد پر جناب میں نے آپ کے سامنے یہ ریویو اپلیکیشن پیش کرتا ہوں آپ اپنے فیصلے کے اوپر نظرسانی کریں اگر کچھ بنتا ہے تو آپ مجھے گرانٹ کرنے ریویو تو اس میں وہ جو ہیں وہ سب سے پہلے اگر اس کے اندر اس کو رائٹ اف اپیل حاصل ہو اور وہ اس اپیل کا حق استعمال نہ کرے دوسری صورت میں اگر اس کو رائٹ اف اپیل ہی حاصل نہ ہو تو وہ ریویو کے اپلیکیشن دے سکتا ہے پہلی بات کیا ہے کہ اگر اس کو رائٹ اف اپیل حاصل ہے اور وہ رائٹ اف اپیل یا اپیل پریفر نہیں کرتا وہ کہتا ہے جی کہ میں نے اس کے اندر ریویو اپلیکیشن دینی ہے تو وہ دے سکتا ہے دوسری صورت میں اگر اس کو رائٹ اف اپیل حاصل ہی نہیں ہے اور وہ ریویو اپلیکیشن دینا چاہتا ہے تو اس کو ریویو اپلیکیشن دے سکتا ہے اور اس کے علاوہ اگر جو فیصلہ دیا اسمال کازیس کورٹس نے اپنے یہ جو مختلف فیصلے ہوتے ہیں کسی ریفرنس کے اوپر اور جو کسی اس کے اندر کوئی نئی ڈیویلیمنٹ ہوئی ہو یا اس کے اندر کوئی نئی ایویڈنس آئی ہو یا اس کے اندر کوئی نیا پوائنٹ آیا ہو ایدر سچ پوائنٹ ریلیونٹ ٹو یا کوئی اس کے اندر کو قانونی غلطی ہو گئی ہے یا کوئی واقعاتی غلطی ہو گئی ہے یا کسی وجہ سے جو بندہ فریق جو ہے وہ اپنے آپ کو منتاثر سمجھتا ہے اور اس کے پاس مناسب گراؤنڈ بھی موجود ہیں تو پھر وہ ریویو کی اپلیکیشن دے سکتا ہے کب کب دے سکتا ہے پہلی صورت میں جب اس کے پاس رائٹ آف اپیل حاصل ہے اور وہ اپیل پریفر نہیں کرتا دوسری بات جب اس کو رائٹ آف اپیل حاصل ہی نہیں ہے اور تیسری یہ ہے کہ اگر وہ بندہ سمال کاز کا کوئی اس کا کوئی عدالت کے اندر فیصلہ وہ اس کے اگینس صادر ہوئے تو پھر وہ ریویو اپلیکیشن دے سکتا ہے اب اس میں انہوں نے یہ کہا ہے ریویو اپلیکیشن اسی عدالت کے اندر دی جائے گی کہ جس عدالت نے فیصلہ صادر کیا ہوگا اس کے بعد دوسری بات انہوں نے کہی ہے کہ جو بندہ یا جو پارٹی اپیسور اپنے خلاف کسی ڈگری یا فیصلہ کی خلاف اپیل نہیں کرنا چاہتے وہ اسی عدالت میں ریویو کی اپلیکیشن دیں گے کہ جس عدالت نے ان کی اپنا وہ فیصلہ یا ڈگری صادر کی ہوگی ان کے خلاف صادر کی ہوگی اور اس میں دوسری بات یہ ہے کہ جب اس فریق کی نظر میں اپیل میں جو گراؤنڈ وہ اپیل میں لے سکتا ہے یعنی کہ جو فریق اپنے آپ کو اگریویو سمجھتا ہے اور ریویو اپلیکیشن دینا چاہتا ہے اور وہ اپیل پریفر نہیں کرتا یا اپیل کا رائٹ ہی حاصل نہیں ہے اگر وہ بندہ ریویو اپلیکیشن دیتا ہے اس کے اندر وہی گراؤنڈ ہیں جو گراؤنڈ اس نے اپیل کے اندر لینی ہیں تو پھر بندے کو حق حاصل ہے یا اس بندے کو اختیار حاصل ہے چاہے وہ اپیل کو پریفر کرے یا پھر اس ریویو اپلیکیشن کو پریفر کرے اس کے پاس کہ وہ کون سا اختیار کرنا چاہتا ہے چاہے وہ ریویو اپلیکیشن دینا چاہتا ہے یا اپیل کرنا چاہتا ہے اگر دونوں کے اندر وہ گراؤنڈ جو ہیں وہ سیم ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے رول ٹو رول ٹو اس کا کہتا ہے آڈر سنتالیس جو ہے یہ جو ریویو کو ڈیل کرتا ہے اس کا رول ٹو کہتا ہے کہ ٹو ہوم اپلیکیشن پر ریویو می بھی میڈ اب یہ ریویو کی اپلیکیشن کس کو دی جائے گی سی پی سی اس بارے میں کہتی ہے کہ جو عدالت جو عدالت جو جس نے فیصلہ دیا ہے یا ججمنٹ دی ہے یا ڈگری سادر کی ہے ریویو کی اپلیکیشن جو ہے اسی عدالت کے اندر سادر ہوگی کسی نئے گراؤنڈ کے اوپر کسی نئے ڈیولیمنٹ کے اوپر کسی نئے کوئسٹن اف فیکٹ کے اوپر کسی نئے کوئسٹن اف لا کے اوپر یا کسی نئے میکس کوئسٹن اف لا اینڈ کوئسٹن کے اوپر فیکٹ کے اوپر یا کسی کلیریکل مسٹیک کے اوپر یا کسی حسابی غلطی کی اوپر یا کسی نئے وقوع پذیر ہونے والے واقعے کی بنیاد کی اوپر اگر بندہ اگریڈ پرسن عدالت کے اندر رویو پلکیشن دینا چاہتا ہے تو وہ دے سکتا ہے اور اگر فیصلہ دینے والا جج پر اگر وہ تبدیل ہو گیا یا دستیاب نہیں ہے یا اس کی جو موجودگی ہے عدالت کے اندر وہ کسی بھی صورت پوری نہیں ہو سکتی تو اس کے بعد جو آنے والا نیا جج ہوگا اس کا پریڈیس ایسر جو ہوگا وہ اس کے اوپر رویو دے سکتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے رول تھری رول تھری کیا کہتا ہے رول تھری کہتا ہے کہ فارم آف اپلکیشن آف رویو اب یہ رویو اپلکیشن کا جو فارمیٹ ہوگا اس کو بنانے کا کیا طریقہ ہوگا اس کو لکھنے کا کیا طریقہ ہوگا اس کا کیا فارمیٹ ہوگا اس کے کانٹینٹس کیا ہوں گے اس کو کس طریقے سے لکھا جائے گا اس کے اندر ہے کیا کیا چیز ایڈ کیا جی کون کون سی چیزیں ہیں جو ایڈ کی جائے گی کیا کیا اس کے ریکوائیٹ پرنٹ ہے وہ رول تھری جو ہے یہ آڈر سنتالی ریویو کو جو ڈیل کرتا ہے اس کے اندر جو رول تھری ہے یہ اس کو ڈیل کرتا ہے کہ جب آپ نے ریویو اپلیکیشن جو دالت کے اندر گزارنی ہے تو آپ نے اس کے اندر وہی طریقہ اختیار کرنا ہے جو آڈر اکتالیس کے اندر لکھا ہوا ہے اپیل کے اندر فسٹ اپیل کے اندر تو آپ نے ریویو اپلیکیشن کا بھی ممورنڈم جو ہے وہ تیار کرنا ہے اور اسی ممورنڈم کی صورت کے اندر آپ نے اس کو ریویو اپلیکیشن جہاں جس عدالت نے فیصلہ صادر کیا اسی عدالت کے اندر آپ اس کو بھی پیش کریں گے مگر اس کے ساتھ پرچہ ڈگری اگر آپ نہیں لگانا چاہتے تو آپ کے لئے ضروری نہیں ہے یا جیجمنٹ کے کپی نہیں لگانا چاہتے تو بھی آپ کے لئے ضرور نہیں ہے اگر آپ فیصلہ کی کپی نہیں لگانا چاہتے تو آپ کے لئے ضروری نہیں ہے لیکن آپ نے اس کے جو ہے یہ ممورنڈم آف اپیل جو جیسے ہم تیار کرتے ہیں اسی طرح آپ نے یہ جو ممورنڈم ہے اس کا تیار کرنا ہے اور اس اپلیکیشن کے ساتھ آپ نے ریویو اپلیکیشن کے ساتھ لگانا ہے اور اس کو آپ نے وہ جتنے بھی آپ کے پوائنٹس ہیں آپ نے ان کو سٹیپ پر سٹیپ لکھنا ہے سارا جیسا طریقہ کار جو فسٹ اپیل کے اندر آپ ممورنڈم تیار کرنے کے لیے استعمال کرتی ہیں وہی ریکوئرمنٹس اس کے اندر بھی آپ کو اختیار کرنا پڑے گی اس کے بعد آ جاتا ہے رول شار رول فور کہتا ہے اپلیکیشن ویر ریجیکٹڈ اب اس کو اپلیکیشن جو ہے اس کی جو خارج ہو جاتی ہے اس کی وجوہات کیا ہیں وہ رول شار کے اندر انہوں نے بتائی ہیں اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب کوئی بندہ اپنی ریویو کی اپلیکیشن دیتا ہے اسی عدالت کے اندر کے جس میں فیصلات صادر کیا ہوتا ہے اور اس اگر وہ تو عدالت کے پاس اختیار ہے کہ اس کی ریویو اپلیکیشن کو خارج کر دی اگر وہ اپنی ریویو اپلیکیشن کے اندر کوئی مناسب جو ہیں وہ سوٹیبل جو گراؤنڈز ہیں وہ منشن نہیں کرتا یا اس کا جو موقف ہے وہ ٹھوس نہیں ہے یا سٹرانگ موقف نہیں ہے یا اس کے پاس سفیشن ایویڈنس جو اس کی ایز اگراؤنڈ آف ریویو اپلیکیشن اس کے پاس اویلیبل نہیں ہے اور دیر ایز نو فردر ڈیویلمنٹ تو عدالت کے پاس اختیار ہے کہ پھر اس کی ریویو اپلیکیشن کو خارج کر دی اور عدالت جب سنجھے کہ یہاں جو اس نے ریویو اپلیکیشن دی ہے کہ اس کے اندر مناسب گراؤنڈ مرضود ہیں سفیشن گراؤنڈ مرضود ہیں ریزنیبل گراؤنڈ موجود ہیں کویسچن آف لا موجود ہے کویسچن اف ایکٹ موجود ہے نئی ڈیویلمنٹ ہوئی ہے اور اس کے مضبوط گراؤنڈ ہیں جن کے اوپر یہ ریویو اپلیکیشن لے کر آیا ہے تو عدالت اس کو ریویو گرانٹ بھی کر سکتی ہے مگر اس میں انہوں نے کچھ مزید چیزیں بھی بتائی ہیں مگر اس وقت ریویو گرانٹ نہیں ہوگا جب اس وقت تک عدالت جو ہے وہ ریویو گرانٹ نہیں کرے گی جب تک کہ وہ فریق مخالف کو نوٹس ایشو نہیں کر دیتی اور جب وہ نوٹس اس کو ایشو کرتی ہے اور وہ حاضر عدالت ہوتا ہے اور عدالت اس کو کھاتی ہے کہ آپ جو ریویو اپلیکیشن آئی ہے اس میں آپ کے حق میں جو ڈگری پاس ہوئی ہے جو جیجمنٹ آئی ہے یا آپ کے حق میں جو فیصلہ سادر ہوا ہے آپ اس کی سپورٹ میں کچھ بولیں اگر وہ بولنا چاہتا ہے تو وہ بول سکتا ہے اس کو ڈگری کو سپورٹ کر سکتا ہے جیجمنٹ کو سپورٹ کر سکتا ہے تو اگر وہ اس کی سپورٹ میں بولتا ہے اور اس کی سپورٹ کے اندر وہ سالٹ ریزن بھی موجود ہیں اور سوفیشنٹ گراؤنڈز نہیں ہیں اگر عدالت اس کی ریویو اپلیکیشن اس کی وہ جب وہ مخالفت کرتا ہے فریق مخالف یا اس کو ڈفینڈ کرتا ہے اس کے اندر وہ پازیٹیو گراؤنڈز لے کر آتا ہے دیفینڈنٹ یا ریسپانڈنٹ تو پھر عدالت اس کی ریویو اپلیکیشن کو بھی خارج کر سکتی ہے اگر وہ ایجیٹیٹ نہیں کر سکتا جو اس کو ڈگری سادر ہوئی ہے اس کو سپورٹ نہیں کر سکتا یا اس کو ڈفینڈ نہیں کر سکتا تو عدالت اس کی ریویو اپلیکیشن کو ریویو گرانٹ بھی کر سکتی ہے اور اس میں ایک اور بات انہیں نے کی ہے کہ اس وقت تک عدالت جو ہے وہ ریویو گرانٹ نہیں کرتی جب تک نئی شادت یا نئی ڈیویلمنٹ یا نئی question of law یا نئی question of fact جو ہے وہ مضبوط بنیادوں کے اوپر جو ہے یہ اپلیکان جو review application عدالت کے اندر گزارتا ہے جب تک یہ اس کو ثابت نہیں کر دیتا اس کے بعد آ جاتا ہے دوستو rule 5 اب rule 5 کیا کہتا ہے rule 5 کہتا ہے کہ application for review in court consisting of two or more judges جب عدالت کے اندر یہ بات آ جائے کہ یہ جو اپنا application آئی ہے اور یہ review application آئی ہے یہ کسی ایسے judgment کے خلاف ہے یہ کسی ایسے فیصلے کے خلاف ہے یا کسی ایسی order کے خلاف ہے جو ایسی عدالت جس کے اندر دو یا دو سی زیادہ judges نے دیئے ہیں اور اس کے judgment سے عدالت کے اندر جو فریق ہے وہ اپنے آپ کو متاثر سمجھتا ہے اور اسی عدالت کے اندر وہ application move کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی application اسی عدالت کے اندر گزارے تو جب وہ عدالت کے اندر درخواد گزارتا ہے تو ان کے اندر اگر ایک جج بھی اس کی review application کی وہ مخالفت کر دیتا ہے تو پھر اس بندے کے پاس اختیار حاصل ہے تو اس کی پھر وہ application جو ہے وہ خارج ہو جائے گی اگر دو میں اگر دو یا دو ججوں میں سے ایک اگر اس کی خلاف اگر حکم صادر کر دیتا ہے review کے خلاف جاتا ہے تو پوری کے پوری review application جو ہے وہ خارج ہو جائے گی وہ کیوں خارج ہوگی اس لیے کہ پہلے جو judgment ہے اس کے خلاف آئی ہے وہ اکثریت کے فیصلے کی خلاف آئی ہے یا ایک جج نے جی judgment دی ہے یا فیصلہ دی ہے اس کے خلاف یہ review application نے کر آیا تو دوسری اگر پھر دو ججوں ان کے سامنے یہ پیش پہلے بھی دو نے دیا تھا اور اس کے بعد بھی دو کہ میں اندر پیش ہوئی پہلے دو نے اس کے خلاف فیصلہ دیا پھر ایک نے اس کے حق میں فیصلہ دیا تو پھر یہ تین اس کے خلاف ہو گئے تو یہ جو سی پی سی بنانے والوں نے کہا کہ یہ review application اس صورت میں بھی اس کی خارج تصور ہوگی اس کے بعد اگر یہ کہتے ہیں کہ review application دو ججوں نہیں ہے دو سے زیادہ نہیں دی اور اس کے اندر پھر ایک جج ہے وہ available نہیں ہے جس نے وہ فیصلہ دیا تھا اور review application آ گئی تو پھر سی پی سی بنانے والے کہتے ہیں اس بندے کو جو applicant اس کو کم از کم چھ مہینے اس کے اندر انتظار کرنا پڑے گا اگر وہ چھ مہینے انتظار کرتا ہے تو well and got اگر چھ مہینے کے اندر وہ جو عدالت کے اندر وہ بندہ آتا ہے اور درخواست دیتا ہے اور وہ judge صاحب دستیاب نہیں ہے تو پھر کوئی دوسرا judge جو ہے وہ review application جو ہے جو وہ high court کے اندر یا جہاں دو یا دو سے زیادہ judges نے اس کے اندر کوئی فیصلہ دیا ہے تو پھر وہ اس کو سن سکتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے rule six rule six یہ کہتا ہے کہ application where rejected کہ جہاں اپنا application کو reject کرنے کے کیا grounds ہو سکتی ہیں وہ اس rule six کے اندر بتائے گئے ہیں اس میں کہا گیا کہ جس review کی application کی سماعت high کے کسی عدالت کے judge ہیں اس کی اوپر وہ برابر تقسیم ہو جاتی ہیں یا وہ اپنا الگ الگ نوٹ لکھتے ہیں تو اس بندے کی جو review application ہوگی اس کو خارج تصور کیا جائے گا اور اس میں جب دو جاج جو ہیں یا دو سے زیادہ جو جاج ہیں وہ اس کے against آتی ہیں تو وہ review application بھی خارج تصور ہوگی اگر اس کی application دونوں جاج منظور کر دیتے ہیں تو پھر اس کو روی گرانٹ کر دیا جائے گا اور جہاں جاج جو کی ایکسری ہے جو ہے وہ review grant کرتی ہے تو پھر اس کی درخواست کو منظور سمجھا جائے گا اور اس کو review grant کر دیا جائے گا اس کے بعد آ جاتا ہے دوستو rule 7 rule 7 کہتا ہے order of rejection not appealable objection to order granting application اب اس میں دو باتیں انہوں نے rule 7 کے اندر کہی ہیں rule 7 کے اندر پہلی بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ جب کوئی عدالت کسی review application کو خارج کر دیتی ہے تو اس review application کو جب review grant نہیں کیا جاتا یا نہیں کیا جا سکتا تو جو applicant ہے اس review کے اوپر پھر دوبارہ review نہیں لاسکتا اور نہ ہی اس کے خلاف review کی application جو خارج ہوئی ہے اس کے خلاف appeal ہو سکتی ہے ہاں البتہ اگر جس بندے کے خلاف review grant کیا گیا ہے اگر وہ بندہ review کا order جو grant ہوا ہے اس کے خلاف appeal کوٹ of appeal کے اندر تو پھر بندے کے پاس حق حاصل ہے کہ اس کے اندر وہ appeal کر سکتا ہے اور اس میں انہوں نے اور بھی یہ کہی ہے کہ review اگر وہ جو review application ہے وہ اگر وہ دیتا ہے rule 2 اور rule 4 اس کے اندر جو grant منشن کیے گئے ہیں اگر اس کے مطابق اگر وہ خارج کی جاتی ہے تو پھر وہ اس بندے کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ جو review ہے اس کے خلاف appeal کے اندر جائے وہ جا ہی نہیں سکتا اور اس میں انہوں نے دوسری بات یہ کی ہے کہ جو بندہ جس کے خلاف اگر مثال کے طور پر عدالت جو ہے وہ review grant کر دیتی ہے اور کوئی بندہ جب عدالت جو پہلے جیتا ہوا ہے اس کے خلاف review آ گیا اور وہ review grant کرنے کے order کے خلاف اگر وہ appeal کرنا چاہتا ہے اس کے اوپر objection داخل کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس پھر write ہے کہ وہ objection داخل کر سکتا ہے اس کے پاس آ جاتا ہے rule 8 rule 8 کہتا ہے registry of application granted and order for reharing اب عدالت جو ہے یہ rule اپنا کسی کو review grant کر دیتی ہے اپنے کسی فیصلے کے خلاف کسی فیصلے کے حق یا کسی فیصلے کے خلاف review grant کر دیتی ہے تو پھر عدالت یہ وہ حکم صادر کرتی ہے کہ اس کو بجائے دوبارہ اپنے register کے اندر اس فیصلے کو لکھی جانے کے آپ اس کا جو فیصلہ جو civil register کے اندر لکھا گیا ہے یا civil register کے اندر جب اس کو درج کیا گیا تو اسی کے ساتھ ایک اگر عدالت سمجھے یا جج صاحب سمجھتا ہے کہ اس کے اندر مزید کوئی انکوائری کی ضرورت ہے اگر ضرورت پڑتی ہے تو پھر جج صاحب ہے اس مقدمے کی دوبارہ re-haring کا اگر ویو grant کرتی ہیں تو اس کی re-haring کا دوبارہ سماعت کرنے کا جج صاحب جو ہے وہ order دے سکتا ہے اور سماعت کی وجوہات جو ہے اگر وہ order دیتا ہے سماعت کا re-haring کا تو پھر اپنی judgment کے اندر وہ اس کی وجوہات بھی تحریر کرے گا اس کے بعد آ جاتا ہے رول 9 کہتا ہے bar of certain application اب یہ جو انہوں نے کہا ہے order 47 ہے اس کا rule 9 یہ کہتا ہے کہ یہ جو order 47 یہ سپریم قورٹ کے judgment کے اوپر order دیگری کے اوپر یہ apply نہیں ہوتا اور نہیں اس کی application سپریم کے کسی order یا judgment کے اوپر ہوتی ہے اور نہیں کی جا سکتی ہے تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو clear ہو گیا ہوگا اور آپ کو سمجھ بھی آگیا ہوگا اگر آپ کو clear ہوگیا سمجھ آگیا تو اپنے دوستوں کے کہنی چاہیے تھی کہہ دی اور جو کہنی چاہیے تھی نہ کہہ سکا اگر آپ کوئی question ہے کوئی query ہے اگر آپ مجھے comments کرنا چاہتے تو آپ کر سکتی ہیں اور مجھے نئی ویڈیو کہانے تک میں آپ لوگ اسے جلز چاہوں گا اللہ فیض اسلام